بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی اور ایک یونیک سی ریسپی دوسرا اس ریسپی کی جو خاص بات ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رات کے آپ لوگوں کے جو بچے ہوئے چاول ہوتے ہیں نا وہ آج سے بلکل بھی نہیں زائع ہوں گے صرف پانچ ہی منٹ لگیں گے اور یہ ڈلیشیس سی ریسپی بن کے تیار ہو جائے گی لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار عدد انڈے انڈوں کو ڈال دیا ہوا ہے ہم نے ایک بول میں اور اب ہم اس میں ایک سے دو چھٹکی ڈالیں گے نمک اور ایک سے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی میچ کا پاودر اور اب ہم انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے آپ انڈے دو بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آپ نے انڈوں کو بہت زیادہ پھینٹنا ہے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ انڈے کو بہت زیادہ پھینٹا کریں ایک تو اس میں سے سمیل نہیں آتی اور دوسرا یہ کہ یہ بہت زیادہ پھولتا ہے پھینٹنے سے اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک قدر پین لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور اس کو چاروں طرف ہم بہت اچھی طرح سے پھلا دیں گے کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے جن کو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا یہاں پر انڈا جو ہے وہ سٹرونگ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم ان انڈوں کو توڑ لیتے ہیں اور ان کو موٹے موٹے پیسز میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر انڈے جو ہیں وہ موٹے موٹے پیسز میں توڑ لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان انڈوں کو ہم دو منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ ان میں سے ساری سمیل ختم ہو جائے یہاں پر انڈوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پکا لیا ہوا ہے اور اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر گیس پہ رکھتے ہیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ ہمارے پاس یہ گھی ہے گھی کو ایڈ کریں گے اس میں آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی کو یہاں پر ہم بہت اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی کو ایڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے یہ اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر جو ریسپی ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی اور یہاں پر ہم اس ادرک اور لیسن کو تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ تک بھون لیں گے ادرک اور لیسن کو یہاں پر بھون لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس باری کٹ کی ہوئی پیاز ہے پیاز کو ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جس کو ہم نے باری کٹ کر لیا واہ ہے چولے کا جو فلیم ہے یہاں پر وہ میڈیم ہے اور اس پیاز کو ہم یہاں پر فرائی کر لیں گے میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بھریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہیں مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہاف کپ ہی ہمارے پاس کیوبز میں کٹ کی ہوئی شملہ مرچ ہے شملہ مرچ کو بھی یہاں پر ہم نے جس سوفٹ ہی کرنا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ گلانہ بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر شملہ مرچ بھی سوفٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف کپ ہی ہمارے پاس بدگو بھی ہے اور اس کو بھی یہاں پر ہم مکس کر جیلے جی یہاں پر ان ویجیٹیبلز کو ڈالنے کے بعد یہاں پر کوپسورتی کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ہی ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اور ٹیمارٹر کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس میں ایک اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ اور جائے گا وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی جو کہ اس ریسپی کا بہت زیادہ مین انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے اس کی خوشبو بھی بڑھتی ہے اور ذائقے میں بھی بہت لا جواب ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہ کالی مرچ کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس نمک ہے سوری یہ دونوں چیزیں یہاں پر ہم نے ون ون ٹی سپون ایڈ کی ہے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا پاورڈر اور اب ہم ان سارے سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر سارے سپائسز بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ رات کے بچے ہوئے ہمارے پاس چاول ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسی دوران آپ سب سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ویجیٹیبلز ہیں جو ان کے اوپر بھی آ جائیں اور آپ نے یہاں پر ان کو ہلکے ہاتھوں یوں ہلانا ہے چاولوں کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہوا ہے کچھ ویجیٹیبلز یہاں پر ہم اس کے اوپر لے آئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبلز سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے یہ اس ریسپی کی یہاں پر مین خوشبو ہے اور یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا سپرنکل کر دیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے والا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈے جن کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہوا تھا وہ بھی ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلم پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف اور آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی ٹیسٹی سی اور ڈیلیشیس سی ریسپی جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے بچے ہوئے چاول کتنی خوبصورتی سے ہم اسے استعمال میں لے آئے ہیں ضرور آپ لوگ بھی اسے اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور مجھے امید ہے چاولوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا ہوگا اور مجھے آج آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں